کیوں مکھے منتری ہیں اس لئے ان کو جیل نہیں ہو سکتی یہ دھارنا بنی ہوئی ہے بھائی کسی کو بھی جو بھی دوشی ہے اس کو جیل ہوگی چھوٹے سے چھوٹا عدی کاری ہوگا یہ ہی ان لوگ کی سوچ ہے نا کہ بڑے آدمیوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگ سکتا بڑے آدمی کو کبھی جیل نہیں ہو سکتی صرف چھوٹی مشلیاں جو ہیں بس انہی کوئی بھاسا جائیں انہی کوئی بھسایا جائیں اس کی جانچ ہوگی اس کی نشپک جانچ ہوگی اور اگر مکھے منتری بھی اگر اس میں دوشی پائے گا کیونکہ میں نہیں مانتا کہ یہ سمبب ہے کہ اتنا بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے آپ کی ناک کے نیچے گھوٹالہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں بیسی جیسے شرابندی کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ کی بھئی آپ فری ہوم ڈیلیوری چل رہی ہے ہرے جگہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ بول رہے ہیں شرابندی ہم نے یہ کیا بھائی نیتی آپ کی اچھی پر اس کو ایگزیکیوٹ تو کرو نیتی بنانے سے کیا ہوتا جب تک آپ ایگزیکیوٹ نہیں کرا پارے اور یہ ساری چیزیں ان کی ناک کے نیچے ہو رہے ہیں چراغ پاسوان لگاتار اپنی ریلیوں کو سمبودیت کر رہے ہیں جہاں پر بھاری سمرتن اور جن سلاب دیکھنے کو مل رہا ہے چراغ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چراغ آپ نے جب سے پچار کے شروعات کی ہے آپ کو لگ رہا ہے بہت زیادہ جن سمرتن مل رہا کافی بھیڑی کھٹا ہو رہی ہے آپ کے ریلیوں میں بلکل لوہر آپ دیکھیں گے میں اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر اپنے شوشل میڈیا پر میں ساری جگہ کے ویڈیوز ہی پوٹ کرتا ہوں میں کوئی ایسی پچر پوست نہیں کرتا جو آپ نے ایک ایسے لو اینگل سے لے لی ہو اور لگے کہ بہت بھیڑا ہے میں ویڈیوز پوست کرتا ہوں میرے سارے ویڈیوز آپ دیکھ لی جب زوم این کر کے زوم آؤٹ کر کے آپ کو پتا چلے گا جو جن سمرتن یہ جن سمرتن اے بہار فرز بہاری فرز کے لیے ہے جو ویژن ہے جو نیتی ہے پاپا ہمیشہ کہتے تھے کہ نیتہ کے پاس نہیں ہے تو نیتی کا ہونا ضروری ہے تب ہی جنتہ کا سمرتن تو جو نیتی ہے ہم لوگ کی اس کو سمرتن مل رہا ہے اور یہ آکروش ہے موجودہ نیترت کے خلاف موجودہ مکہ مندری آدھانی نیتیش کمار جی کے خلاف آکروش ہے اور بہار فرز بہاری فرز کا سمرتن ہے کل آپ نے بہت اکرمک حملہ بولا ہے نیتیش کمار پر اپنے سات نیشن کے کارکرم کو لے کر بلکل اور اب بہار کے کسی بھی آدمی سے اور میں آپ سے آگرہ کروں گا کیونکہ آپ لوگ کا چینل جانا جاتا ہے آس تک کو جانا جاتا ہے اس کے لئے کیوں جنتہ کی باتوں کو رکھتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کسی بھی بہاری سے آپ جا کے پوچھ لیجے کہ کیا سات نشے میں کام ہوا ایک سوال پوچھے گا نلی کلی بنی دوسرا سوال پوچھے گا تیسرا نل سے جل پہنچ گیا گھر پہ سب کے جواب کوئی ایک وقتی تو بولے کہ ہاں ہوا مکہ مندری بولتے ہیں کہ پچاسی پرتیشت کام ہو گیا تو چھاسی پرتیشت کام ہو گیا تو بس اتنا ہی رہ گیا بھئی کوئی ایک وقتی تو بتائے کہاں ہوا اور دوسرا اس کے لئے انہی سے پوچھے گا چوتھا سوال کی کیا اس میں برشتہ چار ہوا بہاری بتائیں گے ہر بہاری آپ کو بتائے گا کی کتنا برشتہ چار ہوا کتنا کامیشن جاتا ہے تاجب ہے کہ بارہ کروڑ بہاری بول رہے ہیں کی برشتہ چار ہوا اور مکہ مندری بولتے ہیں کی برشتہ چار ہوتا ہی نہیں ہمارے ہیں زیرو ٹولرنس کرپشن کے خلاف بھئی آپ کی تینوں نیتیاں جو کی ایک دم پوری طریقے سے دھراش آئی ہیں آپ بولتے ہیں زیرو ٹولرنس کرپشن کے خلاف ساتھ نشے سب سے بڑا برشتہ چار کا اڈہ ہے وہ اس کے لئے آپ بولتے ہیں زیرو ٹولرنس ہمارا کرائم کے خلاف تو یہ روز جو ہتھیائیں ہو رہی ہیں پرتیاشیوں تک کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں کون ذمہ دار ہے روز جو لوٹ مار آتنگ یہاں پر فیلا ہوئے کون ذمہ دار ہے پھر آپ بولتے ہیں زیرو ٹولرنس ہمارا سامرد ایکتہ کے خلاف تو جواب دیں نا کی جو بھاشاں آ رہے ہیں جو اس دن پردان منطری جی بھی جو انہی کے ساتھ مند ساجہ کر کر دھارہ تین سو ستر کیوں بات کر کے گئے ہیں بتائیں کی ان کا کیا ویجن ہے دھارہ تین سو ستر پر انہوں نے سنسد میں تو انہوں نے واکورٹ کر دیا تھا رپل طلاق پہ بتائیں آپ نے کاروائی کی بات کی ہے ساتھ نشے کارکرم کھلے کر اگر آپ کی سرکار بنتی ہے بلکل کاروائی ہوگی جانچ ہوگی اور جانچ میں جو بھی دوشی ہوگا اور اس بات کو میں نے سپش طور چکا ہے کیوں مکھے منطری ہیں اس لئے ان کو جیل نہیں ہو سکتی یہ دھارنا بنی ہوئی ہے بھائی کسی کو بھی جو بھی دوشی ہے اس کو جیل ہوگی چھوٹے سے چھوٹا عدی کاری ہوگا یہی ان لوگ کی سوچ ہے نا بھائی بڑے آدمیوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگ سکتا بڑے آدمی کو کبھی جیل نہیں ہو سکتی صرف چھوٹی مشلیاں جو ہیں بس انہی کوئی بھاسا جائیں انہی کوئی بھاسایا جائیں اس کی جانچ ہوگی اس کی نشپک جانچ ہوگی اور اگر مکھے منطری بھی اگر اس میں دوشی پائے گا کیونکہ میں نہیں مانتا کہ یہ سمبب ہے کہ اتنا بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے آپ کی ناک کے نیچے گھوٹالہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں اس کے بارے میں ویسے ہی جیسے شرابندی کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ بھائی آپ فری ہوم ڈیلیوری چل رہی ہے ہرے جگہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے اور آپ بول رہے ہیں شرابندی ہم نے یہ کہ بھائی نیتی آپ کی اچھی پر اس کو ایکزیکیوٹ تو کرو نیتی بنانے سے کیا ہوتا جب تک آپ ایکزیکیوٹ نہیں کرا پارے اور یہ ساری چیزیں ان کی ناک کے نیچے ہو رہی ہیں تشکری کی بھی جانچ ہوگی جتنے لوگ سمگل کر رہے ہیں جتنے لوگ شرابندی میں وہ ہے اس کی بھی جانچ کروائی جائے گی اگر اس کی بھی یہاں چاہتی ہے تو دو دو بار تو جیل نہیں ہوگی پر دونوں سجا ضرور ہوگی مکہ منتر کو بھی جیل بھیجنے کا مطلب ہے اگر ان کی دوشی پائے جائیں گے تو ہنڈے بس انڈ ایوری بڑی ایس ایکول بیفور لوہ اور قانون کے سامنے جب ایک سامان ہے اور آپ کی جب جانچ ہوگی اور اگر آپ گلٹی ہیں اگر نہیں دوشی ہیں تو نہیں ہوگا بڑ میں نہیں مانتا کہ بھائیا پردیش میں اتنا بڑا برشتا چار ہو رہا اور پردیش میں اتنا بڑا گھوٹالا اور شرابندی اور سات نشے کا نام پر اور اس کے بعد آپ کو اس کی جانکاری نہیں ہو کونس ایسا منتری ہے ان کا پوچھیں نا آف ریکارڈ جا کے پوچھیں گا انہی کے منتریوں سے کونس ایسا منتری ہے جس کو نہیں پتا کی برشتا چار کتنا ہوا سات نشے میں کونس ایسا منتری ہے جو ان یہ نہیں جس کو پتا کی شرابندی میں کدنی فریلی اویلیبل ہے شراب یہاں پر اور ان کو نہیں پتا میں نے ٹویٹ بھی کیا کی جنگل راج کے بعد نہیں ہوا وکاس صرف وکاس کی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا آپ کو وکاس کو دھرہ تل پر اتار کر دکھانا ہوگا پندرہ سال بہت لمبا سمیں ہوتا ہے بڑ آپ کی جو سوچ ہے میرا جو ایک دربھاگیا تھا جو ایک چھوٹے سا سمیں جو میں ان کے ساتھ تھا سال ڈیر سال جب یہ دوہزہ سترہ میں مہا گڑبندن چھوڑ کر راتو رات انڈیا کا حصہ بنے تھے ان دنوں جب میرے انٹریکشنز ہوتے تھے مجھے یہ بات کون دیتی تھی مجھے بات پریشان کرتی تھی کہ میرا مکہ منتری جاتی بات ہی سوچ کیسے کر سکتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دونوں دو الگ الگ دنیا کی بات کر رہے ہیں میں اکیسویں صدی کا پڑھا لکھا میں لڑکا ہوں آج کی تاریخ میں میری لئے وکاس کے معاملہ نالگ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ آئی ٹی جوپس دیں آپ آئی ٹی سیکٹرز کھولیں لینڈ پریفارمز ہم لوگ کریں سنگل وینڈو کلیرنسز دیں آپ ریلیجیس ٹوریزم کو بڑھاوا دیں ٹوریزم کو آپ بڑھاوا دیں ایڈوکیشنل حبز بنائیں یہاں پر انڈسٹریز لگائیں میری سوچ اس طریقے سے اور مکہ منتری کی سوچ تو یہ اس جاتی کا ہے تو اس کو یہ کر دیں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا ڈھاکور برہمنوں کو ہم لوگوں کو ساتھ نہیں لینا چاہیے جاتی ہنڈے پرسن بھائی آپ اگر آپ مکہ ہیں تو آپ کو سرب سماج کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے آپ نے کیا کیا جاتیوں کو اور بڑھایا دلت مہ دلت کس نے کیا انہوں نے کیا پچھراتی پچھرات کس نے کیا انہوں نے کیا جب ہمارے دیش کے پردھان منتری بھی جاتی ویوستہ کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں جو کہ ہونی چاہیے ختم ہونی چاہیے جاتی ویوستہ بیہار میں اگر کوئی ایک جاتی ہے تو گریب جاتی ہے اور اس گریب جاتی میں ہر جاتپا دھرم مذہب کے لوگ ہیں آپ نے کیا کیا جاتیتہ کو ختم کرنے کی بجائے جاتیتہ کو آپ نے اور جاتا بڑھا ہوا دیا تو اس سوچ کے ساتھ بیہار کا وکاس تو نہیں ہو سکتا نیتیش کماروں کیا آپ بھرشت نیتہ مانتے ہیں آپ کو بھرشتہ چار کے بات کر رہے ہیں ان کو کیا مانتے ہیں کہ بھرشت نیتہ ہیں ہاں بھرشتہ چاری ابرادیوں کو سنڈکشن دینے والے اور سامپردائکتہ کی سوچ رکھنے والے یہ تینوں ہیں نیتیش کمار تینوں چلیے بات کرنے کے لئے شکریہ چراغ تو کافی آکربک ہیں چراغ پاسوان نیتیش کمار کو لے کر اور جیسے کہ اپنی سبحاؤں میں لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ساتھ نشے کی جانچ کروائیں گے سرکار ان کی بنے گی تو آج کہہ رہے ہیں کہ شراب کی جو تذکری ہوتی اس کے بھی جانچ کرائیں گے اور اگر اس میں مکہ منتری بھی دوشی پائی جاتے ہیں تو انہیں بھی جیل جانا پڑے گا روحیت سنگھ پٹنا موسیقی